بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہارمونز کے بارے میں تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہارمون ہے کیا چیز ہارمون ایک کیمیکل ہے جو میسیجز کو یا سگنل کو ایک سیل سے اٹھا کر دوسرے سیل تک لے جاتے ہیں اور اس کی ایک بہت ہی معمولی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے مثلا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل سے ہارمون اور دوسرے سیل کی ریسپٹر پر اٹھیچ ہو کر وہ میسیج وہاں پہ ڈیلیور کر دیا تو یہ اس کا ایک میکینیزم آف ایکشن ہے ہارمون کا نیچر اس کی یہ ہے کہ یہ یا تو پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یا غیر پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یعنی امائنو ایسیڈ اور سٹیرائیڈز وغیرہ سے بھی بن سکتے ہیں اس کی ریگولیشن دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں یا تو تو نرز اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا پھر نیگٹیو فیڈبیک میکینیزم کی ذریعے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن بلڈ کی ذریعے سے ہوتی ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے موسٹلی مثلاً گروت بیہیوئیر میں تبدیلی وغیر وغیر یہ انزائم کی طرح نہیں ہے کہ یہ کسی رییکشن کو کیٹلائز کرے گا کسی رییکشن کی سپیٹ کو بڑھائے گا بلکہ یہ صرف اور صرف ایک جگہ سے میسیج اٹھا کے دوسرے سیل تک وہ میسیج ڈیلیور کرنے کا کام کرتا ہے یہ جو میسیج یہ اٹھاتا ہے اس میسیج میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ یا تو وہ دوسرے آرگن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یا انہیبیٹ کرتا ہے تمام ملٹی سیلولر آرگنیزمز جو ہیں وہ ہارمون پروڈیوز کرتے ہیں اور پلانٹ کے ہارمون کو سپسپیکلی پھائٹو ہارمونز کہا جاتا ہے کچھ ہارمونز لوکلی ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں اور لوکلی میسیج پنچاتے ہیں اور ان کی جو ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے اور یہ انٹرسٹیشیل فلویڈ میں ہی رہتے ہیں اور یہ بلڈ میں داخل نہیں ہوتے اور اگر داخل بھی ہوتے ہیں تو ویری لوکلائز بلڈ ویسلز میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی پھر دو ٹائپس ہیں پیراکرائن اور آٹوکرائن ہارمونز اب آئیے میں آپ لوگ کو ان تینوں میں فرق بتا دیتا ہوں یعنی آٹوکرائن پیراکرائن اور انڈوکرائن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلڈ ویسل ہے جس میں بلڈ فلو کرتا ہے اور یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سرکولر شیپس یہ سارے سیلز ہیں اور ان کی اوپر جو ایرو کی نشان آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر میں دے آر ریسپٹر مالیکیولز اور یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اس سیل میں پروڈیوز ہو رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلی قسم یعنی آٹوکرائن جب ایک ہارمون جو سیل پروڈیوز کرتا ہے وہ اسی سیل کے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جائے تو دیٹ اس کالڈ آٹوکرائن ہارمون دوسری قسم میں جو سیل ہارمون پروڈیوز کرتا ہے وہ ایک نیبر سیل کے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اور اس میں بلڈ انوال نہیں ہوتا یعنی وہ ہارمون ترو بلڈ اس سیل تک نہیں پہنچتا ڈائریکٹ اس سیل تک چلا جاتا ہے تو ایسے ہارمون کو پیراکرائن ہارمون یا پیراکرائن سگنلنگ کہا جاتا ہے ایک تھرڑ قسم ہے انڈوکرائن اس میں جو سیل ہارمون پروڈیوز کرتا ہے وہ ترو بلڈ جاتا ہے ایک دور جگہ پہ موجود ایک دوسری سیل کو اور اس کے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو کے اپنا میسج ڈیلیور کرتا ہے تو اس قسم کے سگنلنگ کو انڈوکرائن سگنلنگ کہا جاتا ہے اور یہ ہارمون انڈوکرائن ہارمون کہلاتے ہیں ایک اور چیز ہے جسے ایکزوکرائن گلینڈ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی سیل ایک کیمیکل پروڈیوز کرتا ہے اور وہ کیمیکل پھر بلڈ میں داخل ہوئے بغیر ایک ڈکٹ کے ذریعے سے باڈی سے باہر چلا جاتا ہے تو ایسے گلینڈ کو ایکزوکرائن گلینڈ کہا جاتا ہے اب آٹوکرائن میں زیادہ تر سائٹوکرائن وغیرہ شامل ہوتے ہیں اسی طرح ایکزوکرائن میں یہ سیلیوری گلینڈ ہیں سویٹ گلینڈ ہیں سیبیشیس گلینڈ وغیرہ یہ شامل ہوتے ہیں انڈوکرائن ہارمون میں گروت ہارمون انسولین آکسیٹوسین اور یہ باقی ہارمون جو آپ لوگوں نے پڑے ہیں اور اسی طرح پیراکرائن میں مثلا شامل ہوتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز ہیں یا اس میں ٹیسٹوسٹیران وغیرہ بھی شامل ہیں اور بعض ہارمون ایسے ہوتے ہیں جو انتینو میں شامل ہوتے ہیں مثلا آٹوکرائن پیراکرائن اور انڈوکرائن انتینو قسم کے سگنلنگ کو وہ پرفارم کر سکتے ہیں ریسیپٹرز ریسیپٹر کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک پروٹین مالیکیول ہوتا ہے جو کہ کسی سیل سرپس پہ موجود ہوتا ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ کسی سپیسپک مالیکیول کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اور جس مالیکیول کے ساتھ یہ بائنڈ ہوتا ہے اس کو لیگنڈ کہا جاتا ہے اور یہ جو لیگنڈ کے مالیکیول ہیں یہ می بھی انارگینک مینرلز ہو سکتے ہیں آرگینزم کریئیٹڈ پروٹینز ہو سکتے ہیں ہارمونز اور نیورو ٹرانس میٹرز وغیرہ اس میں شامل ہیں لیگنڈز کہاں پہ بائنڈ ہوتا ہے یہ ریسیپٹر کے لیگنڈ بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اب ریسیپٹر کی لوکیشن کی طرف آتے ہیں کہ ریسیپٹر کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے ایمبیڈڈیڈ ان دی پلازما ممبرین ایت دی سرپیس آف دی سیل ہو سکتا ہے مثلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل سرپیس پہ ممبرین میں ایمبیڈڈیڈ ہے دوسرا جو ہے وہ انٹرسیلور ہو سکتا ہے سائٹو پلازم یا نیوکلیس میں مثلا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ریسیپٹر ہے یہ سیل کے اندر موجود ہے ہرمونل سگنلنگ یہ ہے پہلی قسم اس میں ریسیپٹر سیل سرپیس کے اوپر موجود ہوتا ہے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیل ہے یہ بلڈ ویسلز ہے جس میں بلڈ فلو کر رہا ہے اور یہ دوسرا سیل ہے اور ریسیپٹر اس کے سرپیس پہ موجود ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں ترو اینیمیشن اور اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہرمون کی بائیو سینٹیسز ہوتی ہے ایک سیل میں پھر وہ ایک شورٹ ٹائم پیریڈ کے لیے سٹوریج اس جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ریلیز ہوتا ہے بلڈ میں اور وہاں سے یہ ترو بلڈ دوسرے سیل تک ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے بعد یہ ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اپنے ایک سپیسپک ریسیپٹر کے ساتھ یعنی ہر ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوتا جو اس کا خاص ریسیپٹر ہوتا ہے جو اس کے کمپلیمنٹری ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بائنڈ ہوتا ہے اور جب یہ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ریلی اور امپلیفکیشن ہوتی ہے یعنی سگنل کو یہ امپلیفائی کر دیتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے سیل کے اندر اس ریلی یا امپلیفکیشن میں کیا کیا عوامل شامل ہیں یعنی پاسپوریلیشن اور ڈی پاسپوریشن آف دا سائٹوپلازمک پروٹین آئن چینل پرمیبیلیٹی کنسنٹریشن آف انٹر سیلیلر مالیکیولز دیٹ می ایکٹ ایس سیکنڈری میسینجر مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلی امپلیفکیشن ہے پھر اس کے بعد سیل ریسپونڈ کر دیتا ہے اور سیل ریسپونڈ کا مطلب یہ ہے کہ اینی چینج ان سیل سیکریشن اور مومنٹ وغیرہ ہو گیا یا سیل کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں تبدیلی یہ سیللر ریسپونڈ کہہ رہا ہے یعنی سیل سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے یا انہیبیٹ ہو جاتا ہے سیل کے اندر کوئی کیمیکل پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی پروٹین یا کوئی انزائم بننا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی جین کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے یا جین جو ہے ٹرن آن ہو جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کے سیلللر ریسپونسز ہیں جو اس ہارمون سگنلن کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ڈاؤن ریکولیشن یعنی ہارمون کی جو نیگٹیو فیڈ میکنزم ہے تو وہ جا کے اس سیلل کو میسج دے دیتا ہے اور اس طرح ہارمون کی پروڈکشن رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈگریڈیشن آف دا ہارمون ہارمون ڈگریڈ ہو جاتا ہے اب آتے ہیں دوسری قسم کی ہارمونل سگنلن کی طرف جس میں ریسپٹر سائٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے مثلا سٹیرائیڈ اور تھائرائیڈ ہارمون کے ریسپٹر وہ جو ہوتے ہیں وہ سیلل کے اندر سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیگنڈ کو کراس کرنا پڑتا ہے سیل ممبرین کو پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ ریسپٹر چونکہ سیل سرپس کے اوپر موجود تھا تو لیگنڈ جو آ رہا تھا وہ سیلل کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا بلکہ سیل سرپس کے اوپر ریسپٹر پہ اٹیچ ہو رہا تھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لیگنڈ پہلے کراس کرے گا سیل ممبرین وجہ کیا ہے کیونکہ اس کا ریسپٹر سائٹوپلازم کے اندر موجود ہے اور یہ لیگنڈ کیسے کراس کرتا ہے سیل ممبرین کو کیونکہ سٹیرائیڈ ہارمون ہمیں پتا ہے کہ دے آر لپٹ سولوبل اور ممبرین لپٹ کا بنا ہوا ہے پاسپولپٹ کا تو اسی لئے وہ اس کو کراس کر سکتا ہے جب یہ کراس کرتا ہے اور سائٹوپلازم میں داخل ہوتا ہے یہ لیگنڈ تو وہاں پہ اس کا ریسپٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کمبائن ہو جاتا ہے اور ایک کمپلیکس بناتا ہے یہ کمپلیکس آگے جا کے نیوکلیس میں چلا جاتا ہے اور نیوکلیس میں پھر دی این اے کے ایک خاص سپیسپک سیکونس کے ساتھ یہ بینڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ کچھ خاص جینز کو یا تو ایمپلیفائی کر دیتا ہے یا سپریس کر دیتا ہے یعنی ترن آن اور ترن آف جب جینز ترن آن یا ترن آف ہو جاتے ہیں تو اس کی جو مخصوص پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے یا بننا بند ہو جاتی ہے ریسپٹر فور سم سٹیرائیڈ ہارمون اور اسوسییٹیڈ وید پلازمہ میمبرن یعنی سٹیرائیڈ ہارمون ایسے نہیں ہیں کہ اس کے ہر سٹیرائیڈ ہارمون کا ریسپٹر سائٹوپلازم کے اندر ہوگا بلکہ باسٹیرائیڈ ایسے ہیں جس کا ریسپٹر سیل سرپس کی اوپر بھی ہو سکتا ہے ٹرن آف دا سگنل جس طرح آپ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو اس میں وائ فائی سگنل ہوتا ہے یا موبائل کا جو سگنل ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ سٹرونگ نہیں ہوتا آپ جب موبائل یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کسی بیسمنٹ پہ ہیں تو وہاں پہ اس کا سگنل کمزور ہوتا ہے اور جب آپ اوپر گراؤنڈ فلور پہ ہوتے ہیں تو سگنل زیادہ تیز ہوتا ہے اسی طرح آپ ٹاور سے جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو سگنل کمزور ہوتا جاتا ہے اور یہ موبائل پہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ مطلب کہ کس کمپنی کا بنا ہوا ہے یا وہ کتنا بہترین موبائل ہے تو جتنا اچھا موبائل ہوگا اس کا سگنل کیچ کرنے کا جو ایبیلیٹی ہوگی پوٹینشل ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا تو سیم سیچویشن ہوتا ہے ہارمون کے سگنل کے سٹرنگ کے ساتھ جس طرح ٹاور ہے دور ہے قریب ہے تو سگنل اس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے موبائل پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی جو پوٹینشل ہے موبائل کی یا لوکیشن پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اسی طرح ہارمونل جو سگنلنگ ہے وہ بھی کہیں پہ ویک ہوتا ہے اور کبھی جو ہے نا وہ سٹرنگ ہوتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہارمون اور ریسپٹر جب آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ کمپلیکس جو بنتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور یہ تعداد انٹرن ڈیپینٹس اون تری ادر فیکٹرز کون کون سے تری فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر کیا ہے نمبر آف ہارمون مالیکیولز آویلیبل جتنے زیادہ ہارمون مالیکیولز آویلیبل ہوں گے سٹرنٹ آف دا سگنل اتنا زیادہ ہوگا تو کس طرح آئیے میں آپ کو اب انیمیشن کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں مثلا یہ تین ریسپٹرز ہیں اگر ایک ہارمون مالیکیول ہے تو یہ ایک ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوگا اور سگنل ویک ہوگا اگر دو ہارمون کی مالیکیول آ جائیں تو یہ ان تین ہمیں سے دو ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوں گے اور اس طرح سٹرنٹ آف دا سگنل میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح اگر تیسرا ہارمون مالیکیول آ گیا تو اب یہ تین ریسپٹر تین ہارمون کے ساتھ بائنڈ ہوں گے اور سگنل جو ہے وہ سب سے سٹرونگ ہوگا اس وقت اچھا اب اب اگر آپ ایک اور ہارمون ایڈ کریں گے تو اب سگنل سٹرنٹ میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ ایک لیمٹنگ فیکٹر نہیں رہا اب ریسپٹر کی تعداد لیمٹنگ فیکٹر بن گئی ہے تو اس طرح آپ ہارمون کی تعداد بڑھاتے جائیں سٹرنٹ آف دا سگنل سیم رہے گا کیونکہ اب جو کمپلیکسز کی تعداد ہے وہ تین ہی ہے تین سے زیادہ کمپلیکسز نہیں بن سکتے اب دوسرا جو فیکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے نمبر آف ریسپٹر بالیکیولز آبیلی بل اب ہارمون کی تعداد تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی یعنی لیمٹنگ فیکٹر اب کیا ہے ہمارے پاس نمبر آف ریسپٹرز اب اگر آپ ریسپٹرز کی تعداد بڑھائیں گے مثلا آپ ایک ریسپٹر اور بڑھا دیں چار کر دیں تو اب کمپلیکسز کتنے بنیں گے چار کمپلیکسز بنیں گے اگر ایک اور ریسپٹر بڑھا دیں تو پانچ کمپلیکسز بنیں گے ایک اور ریسپٹر کی تعداد بڑھا دیں چھے کمپلیکسز بنیں گے لہٰذا اس کے بعد اگر آپ ریسپٹر کی تعداد بڑھائیں گے تو کمپلیکسز سیم چھے ہی رہیں گے ساتھ نہیں بنیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس ہارمون لیمیٹنگ فیکٹر کی طور پر کام کرے گا تیسری چیز ہے یعنی ہارمون اور ریسیپٹر جب بنیں گے کمپلیکس بنائیں گے تو ان کی بائنڈنگ افینیٹی کتنی ہے جس طرح میگنٹس ہوتے ہیں وہ اگر دو میگنٹس ہیں وہ ویک ہیں تو وہ لوسلی باؤنڈ ہوں گے آسانی سے ایک دوسرے سے ڈیٹیائچ ہو سکیں گے اور اگر وہ دو میگنٹس سٹرونگ ہیں تو مضبوطی دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہوں گے تو اس طرح جو ان کی پاور ہے یا ان کی جو اٹیشمنٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی تو یہی چیز ہارمون اور ریسیپٹر میں بھی ہوتی ہے مثلا آپ دیکھیں یہ جو ہے بائنڈنگ ہے اگر یہ سٹرونگ ہو تو یہ سیگنل سٹرنگ زیادہ ہوگی اگر ویک ہوگا تو سٹرنگ آف دا سیگنل ویک ہوگا ایفیکٹس آف ہارمون ایکشن یہ کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے یہ کر سکتا ہے آئینڈ چینل میں تبدیلی اس کو اوپن کر سکتا ہے اس کو کلوز کر سکتا ہے اسی طرح یہ ممبرین کے پوٹنشل میں فرق لا سکتا ہے یعنی دونوں طرف جو چارجز ہیں آئینڈ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ اور کمی یہ انزائمز کے بیہیوئر کو چینج کر سکتا ہے اس کو ٹرن آن کر سکتا ہے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے یا انیکٹو بنا سکتا ہے اسی طرح یہ سیل کے میٹابولزم جتنی بھی پات فیز ہیں سیل کے اندر رن ہوتے ہیں اس کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے جینٹک ایکسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے کسی جین کو ٹرن آن کر سکتا ہے کسی جین کو ٹرن آف کر سکتا ہے اسی طرح یہ کنسنٹریشن آف آکھیمیکل سیل کے اندر اضافہ کر سکتا ہے کم کر سکتا ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ ہارمونل ایفیکٹس ہیں اب اس کے بروڈر ایفیکٹس کیا ہیں یہ تو سیل لیول پہ اس کے ایفیکٹ ہیں سارے بھاڑی پہ اس کے کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں وہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے موڈ میں تبدیل ہی لاسکتے ہیں آپ خفا ہو سکتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں آپ غمگین ہوتے ہیں یہ سارے آپ کی موڈ آپ کا موڈ آف ہے آپ کا موڈ آن ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیرمون کے کنٹرول میں ہوتی ہیں آپ کی گروت پہ ایفیکٹ کر سکتا ہے اپپٹوسس یعنی پروگرام سیل ڈیت پہ ایفیکٹ کرتا ہے ایمیون سسٹم کو ایفیکٹ کر سکتا ہے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح باڈی کو پریپیر کرتا ہے میٹنگ کیلئے فائٹنگ کیلئے فلینگ کیلئے جیسے کہ آپ شیر دیکھتے ہیں تو آپ بھاگنے لگتے ہیں خوف آپ کی باڈی میں پیدا ہو جاتا ہے اگر کسی کمزور انسان کو آپ دیکھتے ہیں جو آپ سے کمزور ہے تو آپ اسے لڑنے جگڑنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اگر طاقتور ہے تو آپ اسے بھاگنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہارمونل ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح باڈی کو زندگی کے ایک نئے فیس کیلئے تیار کر سکتا ہے مثلا فیوبرٹی کیلئے پیرنٹنگ کیلئے یا آپ کی باڈی جو ایک سٹیج ہے باڈی میں مینو فاس سٹیج اس کیلئے باڈی کو پرپیر کرتا ہے اسی طرح ریپروڈکٹیو سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے ہماری بوک کے جو خریونگز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے سیکشوال ایراوزل ہے یا دوسرے مختلف قسم کے ہارمون ہیں جو کہ ہارمونل سگنل ان کے ذریعے سے کنٹرول ہوتے ہیں ریگولیشن آف ہارمون بائیو سینٹسز کیسے ریگولیٹ ہوتے ہیں یہ جو کنٹرول ہوتے ہیں یہ تو نیگٹیو فیڈبیک کنٹرول میکنزم کنٹرول ہوتے ہیں اس کی ریگولیشن ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں ہیں جو نیگٹیو فیڈبیک میکنزم کہتی ہیں ایک ہے ہارمون کی کنسنٹریشن دوسرا ہے اس کا ایفیکٹ یعنی جو سیلولر ریسپانس ہے ہارمون کی مقدار بھی زیادہ ہو جائے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے جو اس کا سیل کا ریسپانس ہے وہ جو ایفیکٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے تو دونوں مل کر نیگٹیو فیڈبیک کنٹرول کی ذریع سے ہارمون کو ریگولیٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ہارمون کی مقدار بھی بڑھ گئی اور اس نے جو ایفیکٹ کیا وہ بھی زیادہ ہے تو اس وقت یہ جو سیل ہارمون پروڈیوز کر رہا ہے اس پر نیگٹیو فیڈبیک کے ذریع سے پیغام چلا جاتا ہے کہ اب مزید ہارمون کی پروڈکشن بند ہونی چاہیے تو لہٰذا یہ اس طرح سے ریگولیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تین قسمیں ہیں ہارمون کی ایک کو کہتے ہیں پپٹائیڈ ہارمون جو کہ امائنو ایسٹس کے بنے ہوتے ہیں دوسرے ہیں لپڈ یا پاسپولپڈ ڈیرائیوڈ ہارمون جو کہ لپڈ سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں اور تیسرا ہے مونو آمین ہارمون جو کہ فنائلالنین، ٹائروسین اور ٹپٹوپین وغیرہ سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہوتے ہیں پیپٹائیڈ ہارمون کو پھر فردر تین کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سمال پیپٹائیڈز، پروٹین مالیکیولز اور گلائیکو پروٹین ہارمونز لپڈ والے ہارمونز کو بھی دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں سٹیرائیڈ ہارمونز جو کہ کلسٹرول سے ڈیرائیڈ ہوتے ہیں اور ایک ایکوسینائیڈ سے ڈیرائیڈ ہارمون ہے سمال پیپٹائیڈ کی مثالیں ہیں تائرائیڈ ریلیزنگ ہرمون اور ویسوپریسن پروٹین ہرمونز میں شامل ہیں انسلین، گروتھ ہرمون اور گلوکاگان وغیرہ جبکہ گلائیکو پروٹین ہرمون میں شامل ہیں لیوٹینائزنگ ہرمون، فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون اور تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون سٹیرائیڈ ہرمونز میں شامل ہیں ٹیسٹو سٹیرونز، کارٹیسولز اور کیلسی ٹرائول وغیرہ جبکہ ایکو سینائٹز میں شامل ہیں پروسٹا گلینڈینز اسی طرح مونو امینز ہرمونز جو کہ سنگل امائن ویسٹرز کے بنے ہوتے ہیں اس میں شامل ہیں اپین اپرین اور نار اپین اپرین تو یہ دو اس کی مثالیں ہیں یہ ایک ڈائیگرام ہے جو خود آپ نے پڑھنا ہے یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے جو گلینڈز ہیں انڈوکرائن کے ان کی لوکیشن بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں پہ واقعہ ہے اور اس کا پھر فنکشن کیا ہے تو پلیز آپ یہ پھر لیجئے خود اور جان لیجئے کہ کون سی لوکیشن پہ کون سا انڈوکرائن گلینڈ موجود ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے کس کام میں وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اب جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہرمون کے ٹائپس پیپٹائیڈ ہرمونز، ٹیرائیڈ ہرمونز اور مونو امین ہرمونز اس میں سے جو پہلی قسم ہے پیپٹائیڈ ہرمونز ہیں پیپٹائیڈ ہرمونز کیا ہوتے ہیں دے آر پروٹین ہرمونز یا پیپٹائیڈ ہرمونز یہ ڈیرائیڈ ہوتے ہیں امائنو ایسٹ کے چین سے یعنی پولی پیپٹائیڈ چین سے جو پیپٹائیڈ ہرمون ہوتے ہیں اس کی جو لنٹھ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کمپیر ٹو پروٹین ہرمونز اس کے ایکزمپل میں شامل ہیں انسلین اور گلوکوکون وغیرہ تو آئیے اب ان دونوں کی توڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں سب سے پہلے انسلین انسلین ایک پیپٹائیڈ ہرمون ہے جو کہ پینکریاز کے بیٹا سیلز کے ذریعے سے پروڈیوس ہوتا ہے یہ کیا چیز ریگولیٹ کرتا ہے یہ فیٹس اور کاربوائیڈیٹ کے میٹابولیزم کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ سیلز کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے کہ جو بلڈ میں گلوکوز کی مقدار بڑھ چکی ہے اس کو بلڈ سے اٹھا کے سیل کے اندر لے جائے اور سیل کے اندر لے جا کر یہ لیور میں اور سکیلیٹل مسلز میں گلائکوجن میں تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹور ہو جاتا ہے گلوکوز ان دا فارم آف گلائکوجن جبکہ ایڈیپوز ٹیشوز یا فیٹ ٹیشوز جو ہیں وہاں پہ جب یہ داخل ہوتا ہے گلوکوز تو وہاں پہ یہ ٹرائیگلیسرائیڈ کے فارم میں سٹور ہو جاتا ہے انسلین ایک اور کام بھی کرتا ہے وہ یہ کہ یہ ریلیز آف گلوکوگون کو بھی انہیبیٹ کر دیتا ہے اسی طرح یہ فیٹ ایز انرجی سورس کو بھی سٹاپ کر دیتا ہے یعنی اب جب یہ انسلین مالکی علاتا ہے تو آپ کی جو فیٹ ہے اس کو آپ ایز انرجی نہیں یوز کرتے پھر یہ اس کو انہیبیٹ کر دیتا ہے انسلین اور گلوکوگون ان دونوں میں ایک کانسٹنٹ پروپورشن ہوتی ہے تو یہ جب آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو انسلین کی مقدار بڑھتی ہے اگر بلڈ میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جائے تو پھر گلوکوگون کی مقدار بڑھتی ہے اور یہ دونوں اکھٹے مل کر بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول کر دیتے ہیں اگر بلڈ گلوکوز لیول ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے تو وہ ٹاکسک ہو سکتا ہے جب بلڈ گلوکوز لیول بہت کم ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بارڈی جو سٹوڑ شوگر ہے یعنی گلائکوزن کے فارم میں اس کو توڑ توڑ کے گلوکوز کے فارم میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ وہ ایز ای فیول یوز ہو جائے یہ کون سے سائیکل کی ذریع سے گلائکوزن کی ڈگریڈیشن ہوتی ہے اس کا نام ہے گلائکو جینالیسز گلائکو جینالیسز میں ہوتا کیا ہے کہ گلائکوزن کے مالیکیول سے گلوکوز کے مالیکیول لیور میں اور مسل میں ٹھوٹ ٹھوٹ کے باہر آتے ہیں اور اس طرح وہ ایز اینرڈی سورس یوز ہوتے ہیں اور پھر اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انسلین یوز کر سکتے ہیں اب آئیے انسلین کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں یا اس کی سٹرکچر کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں ٹوٹل فیفٹی ون آمائن ویسٹرز ہوتے ہیں اور اس کا جو ویٹ ہے مالیکولر وہ 5808 ڈیلٹن ہے اور یہ دو چینز کا بنا ہوتا ہے ایک اے چین اور ایک بی چین دونوں چینز آپس میں ڈائی سلپائیڈ بریج کے ذریعے سے جوڑے ہوتے ہیں اب اس کی سنتیسز دیکھتے ہیں انسلین is produced in the beta cells of ailets of langerhans in pancreas beta cells میں یہ produce ہوتے ہیں جب یہ produce ہوتے ہیں تو اس وقت یہ pre pro insulin کے فارم میں ہوتے ہیں یعنی immature آپ کہہ سکتے ہیں یا inactive فارم میں موجود ہوتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ انڈوپلازمی کرٹیکولم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ pro insulin بناتے ہیں اس وقت بھی یہ immature فارم میں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ گولجی نیٹورک میں چلے جاتے ہیں اور immature granules بناتے ہیں تب بھی یہ immature ہی رہتے ہیں اور کب یہ immature ہوتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی ضرورت کب پڑتی ہے اس کی ضرورت کا احساس سیل کو کب ہوتا ہے جب اس کو مختلف قسم کے stimuli detect ہوتے ہیں اور ان stimuli میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جب آپ protein ingest کرتے ہیں یا جب آپ خوراک کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کے stimulus ہے انسولین کے release کیلئے نیکسٹ ہارمون ہے ہمارے پاس glucagon glucagon is also a peptide ہارمون یہ بی پینکریاس کی secret کر دیتا ہے یہ blood glucose level کو raise کر دیتا ہے اور یہ blood glucose level کو کس ذریعے سے increase کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے by promoting gluconeugenesis and glycogenesis یہ دو pathway ہیں جس کی ذریعے سے یہ اس کو بڑھا دیتا ہے blood glucose level کو ان دو pathways کے بارے میں بلکہ اور بھی بہت سے pathways ہیں جس کے بارے میں میں نے detail سے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا description میں link دیا گیا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ gluconeugenesis کیا ہے glycogenesis کیا ہے وہ کیسے pathway ہیں کس طرح run ہوتے ہیں تو اس description میں جائیے اور وہاں پہ link دیا ہوا ہے اس پہ click کریں آپ کو اس کے detail کے بارے میں پتہ چل جائے گا اس کا effect کیا ہوتا ہے یہ insulin کے opposite ہوتا ہے یہ کب release ہوتا ہے جب blood میں glucose level کم ہو جاتا ہے جبکہ insulin کب release ہوتا ہے جب blood میں glucose level زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ liver کو کس چیز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ glycogen کو glucose میں convert کرے یعنی glycogenesis کی pathway start ہو جائے glycogen and insulin they both are the part of a feedback system that keeps blood glucose levels at a stable level ان دونوں کی وجہ سے blood glucose level stable رہتا ہے glycogen کی production جس طرح آپ نے پچھلے سلائیڈوں میں دیکھا کہ insulin کو بیٹا cells تیار کرتے ہیں eyelets of langer hands کی جبکہ اس کی production alpha cells میں ہوتی ہے human کے جو eyelet structure ہے وہ less segregated ہے یعنی distributed ہے یہ throughout the eyelets distributed ہیں اب آتے ہیں glycogen کس طرح regulate ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی stimulation کون کرتا ہے کون سی عوامل ہیں جس کی ذریعے سے یہ stimulate ہوتا ہے سب سے پہلے ہے hypoglycemia دوسرا ہے ایک اور hormone جس کا نام ہے epineprin اس کی موجودگی اس کو stimulate کرتی ہے اسی طرح کچھ amino acids ہیں جو اگر موجود ہوں باڈی میں بلڈ میں تو وہ بھی اس کو stimulate کرتی ہیں یعنی arginine اور alanine وغیرہ اسی طرح neurotransmitter acetyl koline جو کہ signal لے آتا ہے nurse cell سے وہ بھی اس کو stimulate کر دیتا ہے اسی طرح cholecystokinin ہے جو کہ ایک peptide hormone ہے جو fat اور protein کی digestion کو stimulate کرتا ہے اس کی ذریعے سے بھی glukogon stimulate ہوتا ہے اب آتے ہیں inhibition کی طرف کون سے عوامل ہیں کون سے factors ہیں جس کی ذریعے سے یہ inhibit ہوتا ہے ایک hormone ہے جس کا نام ہے somatostatin وہ اگر release ہو جائے تو وہ hormone glukogon کو inhibit کر دیتا ہے دوسرا ہے insulin وہ بھی glukogon کی release کو inhibit کر دیتا ہے اسی طرح increased free fatty acid اور keto acid in the blood وہ بھی اس کو inhibit کر دیتے ہیں ureo production اگر زیادہ ہو رہا ہے یعنی زیادہ protein utilize ہو رہا ہے تو اس وقت بھی یہ inhibitation ہوتی ہے اب اس کی structure اور composition یہ 21 amino acids کا polypeptide chain ہے اور یہ اس کی human insulin کی sequence ہے اس کا molecule ڈرویٹ 3485 ڈالٹنز ہے یہ بھی شروع میں immature form میں release ہوتا ہے یعنی inactive form میں جس کو pro glukogon کہا جاتا ہے جو بعد میں mature ہو جاتا ہے peptide hormone کے بعد ہمارے پاس steroid hormones سارے سارے steroid hormones cholesterol کے molecule سے derived ہوتے ہیں تمام steroid hormones ایک دوسرے سے کہاں پہ مختلف ہوتے ہیں ان کے ring structure میں مختلف ہوتے ہیں اور جو different groups اس کے ساتھ attached ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مختلف ہوتے ہیں steroid hormones lipid soluble ہوتے ہیں اور یہ جیسی ہی تیار ہوتے ہیں فوراں release بھی ہوتے اور stored نہیں ہوتے steroid چونکہ lipid soluble ہیں تو یہ freely membrane میں permeable ہیں اسی لئے وہ stored نہیں ہوتے یہ کہاں پہ produce ہوتے ہیں adrenal cortex میں testis میں or is میں اور اسی طرح کچھ peripheral tissues میں مثلا adipose tissues اور brain types and functions of steroid hormones اس کے تین بڑے types ہیں پہلا ہے gluco corticards دوسرا ہے mineral corticards اور تیسرا ہے gonadal steroids gluco corticards carbohydrate کو regulate کرتے ہیں mineral corticards mineral balance کو regulate کرتا ہے جبکہ gonadal steroids reproductive functions کو control کرتا ہے gonadal steroids کے پھر تین قسم ہیں endrogens estrogens اور progestrogens progestrogens کو progestine بھی کہا جاتا ہے جو میجر اگزیمپل ہے corticol mineral corticards کی میجر اگزیمپل ہے aldosterone endrogens میں شامل ہیں testosterones estrogens میں شامل ہیں estradiol اور estrone جبکہ progestrogen میں شامل ہیں progestron steroids also play roles in inflammatory responses stress responses bone metabolism cardiovascular fitness behavior cognition and mood وغیر bone metabolism کے بارے میری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے آپ description میں جائیے وہاں پہ آپ کو link مل جائے steroid hormones سے closely related ایک اور group بھی ہے جو vitamin D سے derived ہوتے ہیں اور ان کے receptors بھی steroid hormones جیسے ہوتے ہیں ان کے homologues ہوتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی steroles ہوتے ہیں نہ کہ steroid ہارمونز کی transportation چونکہ steroid ہارمونز water soluble نہیں ہیں اور ہمارا جو blood ہے وہ زیادہ تر water پہ مشتمل ہوتا ہے اسی لئے یہ وہاں پہ transport نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے کہ یہ کسی globuline کے ساتھ bind ہو جائے مثلا کارٹی سول جو ہوتا ہے وہ کارٹیکو steroid binding globuline کے ساتھ بائند ہو کے blood میں soluble ہوتا ہے اور وہاں پہ transport ہوتا ہے اسی طرح estradiol اور testosterone hormones وہ sex steroid binding globuline کے ساتھ بائند ہو کر blood میں soluble بنتے ہیں how does the synthesis of steroid differ from that of peptide hormones peptide hormones are encoded by specific genes یعنی وہی central dogma جو آپ نے پڑا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ dna سے messenger rna messenger rna سے پھر protein synthesize ہوتا ہے بنتا ہے یعنی transcription اور translation کے ذریعے سے تو peptide کی جتنے hormone ہے اس کا ایک خاص gene ہوتا ہے اور اس gene کے ذریعے سے پھر اس کی production ہوتی ہے جبکہ steroid hormone مختلف pathways کے سنتیسائز ہوتے ہیں جس طرح glykالیسز کی pathway ہے یا krebs cycle وغیرہ ہے یا beta oxidation ہے fatty acids کی تو اس طرح ان کی بھی ایک فاتوے ہوتی ہیں بلکہ مختلف قسم کے pathways ہیں جس کے ذریعے سے مختلف قسم کے steroid hormones synthesize ہوتے ہیں جس کا origin ہے وہ cholesterol molecule ہے اس کی modification ہوتی ہے مختلف pathways کے ذریعے سے تو اس طرح مختلف steroid hormones بنتے ہیں اس لئے directly کوئی gene اس میں involved نہیں ہے جس طرح peptide hormones سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ gene involved ہے insulin یا glucagon کے production یہاں پہ کوئی بھی gene directly synthesize نہیں کرتا مثلا aldosterone آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ aldosterone یہ gene کو code کرتا ہے اس کی جو pathway ہے اس میں جو مختلف قسم کے enzymes use ہوتے ہیں اس کی pathway میں ان enzymes کی لئے genes موجود ہوتے ہیں لہٰذا ایک steroid hormones کو کئی genes control کرتے ہیں جو اس pathway کو regulate کرتے ہیں اس کو catalyze کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ there are fewer different types of steroid hormones than peptide hormones peptide کے لئے genes ہیں زیادہ genes ہیں اتنی زیادہ اس کے لئے peptide hormones ہیں یہ پاتوے ہے تو pathways کی تعداد کم ہے steroid hormones لہذا steroid hormones کی تعداد as compared to peptide hormones کے بہت کم ہے دوسری بات یہ کہ steroid کی جو structures ہوتی ہے وہ مختلف species میں same ہی رہتی ہے the regulation of steroidogenesis involves the control of the enzymes which modified cholesterol into the steroid hormones of interest جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ pathway کی through synthesized ہوتے ہیں اور اس pathway میں مختلف enzymes involved ہوتے ہیں اور ان enzymes کو پھر genes control کرتے ہیں لہٰذا indirectly ان کی regulation ان enzymes والے genes کے ذریعے سے ہوتی ہے synthesis They are synthesized from cholesterol in gonades and in adrenal glands Steroid hormones or lipids that's why they are lipid soluble and they can pass the cell membrane easily What is cellular signaling signal transduction کیا چیز ہے آئیئے میں آپ کو انیمیشن کی ذریعی سے سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ایک لیگن کا مالکیول آتا ہے اور وہ cell سرپس پہ موجود ایک receptor کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ cell کے اندر سائٹوپلاسم میں کوئی receptor ہوتا ہے اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے جب یہ اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے تو change in the confirmation of the receptor outside the cell یعنی receptor کے جو cell کے outside والا part ہے اس میں تبدیل آ جاتی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ cell receptor کا outer part تبدیل ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے change in the confirmation of receptor inside the cell اب آپ دیکھیں کس طرح تبدیل آتی یہ دیکھیں یہ اس کا inside the cell والا part جو ہے receptor کا وہ بھی change ہو گیا اس کے وہ کسی اور مالیکیول کو activate کرے گا اور پھر وہ جائے گا nucleus میں چھیک ہے تو اس کے بعد cell response کر دیتا ہے یعنی کوئی gene turn on ہوتا ہے کوئی gene turn up ہوتا ہے اور وہ جو response ہوتا ہے وہ کسی خاص effect کی form میں ہوتا ہے مثلا کوئی چیز produce ہو سکتی کسی مالیکیول کی concentration میں اضافہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے cellular responses possible ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک cell ہے جو کہ رسپونڈ کر رہا ہے signal transduction کو classes of the receptors receptor دو قسم کا ہے ایک cell کے اندر موجود ہوتا ہے اور ایک cellular receptors یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ membrane میں embedded ہوتے ہیں جو کہ plasma membrane کو cross کر چکے ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ cell کے باہر ہوتا ہے اور ایک حصہ cell کے اندر ہوتا ہے مثلا G protein couple receptor اس کی ایک example ہے یہ بھی integral trans membrane protein ہے جس کے seven trans membrane domains ہیں مثلا آپ یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو یہ اس کے سات domains موجود ہیں جو cell کو cross کر چکے ہوتے ہیں یہ ایک اور protein کے ساتھ connected ہوتے ہیں جو کہ heterotrimeric G protein کہلاتا ہے یہ ایک G protein ہے دیکھیں جو تین units کا بنا ہے وہ تین units کون کون سے ہیں alpha beta اور gamma تو G protein coupled receptor اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک protein مالک ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سات domains والا ہے اور دوسرا ہے G protein کیونکہ G protein کے ساتھ associated ہے لہٰذا اس کو G protein coupled receptor کہا جاتا ہے G protein coupled receptor کی پھر مختلف قسمیں ہیں ان میں سے دو ایڈرین نرجک receptors اور کیمو کین receptors جو کہ دونوں G protein coupled receptors ہیں اب آتے ہیں messengers کی اقسام کی طرف میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ what are messengers messengers are actually neurotransmiters and hormones وغیرہ جو کہ ایک جگہ سے message اٹھا کے دوسری جگہ پہ message deliver کر دیتے ہیں ان کی پھر دو قسمیں ایک first messenger ایک second messenger اب first messenger کیا چیز یہ ایک chemical messenger ہے جو کہ cell کے باہر کام کرتا ہے یعنی ایک cell سے message اٹھا کے دوسرے cell تک message deliver کر دیتا ہے جن میں شامل ہیں hormones neurotransmiters اور دوسرے paracrine اور autocrine agents یہ cell surface تک کہاں سے پہنچتے ہیں extra cellular fluid یا blood پہنچتے ہیں کسی cell کی surface کے receptor تک یا اس کے اندر والے receptor تک اس کے ساتھ بائنڈ ہوکے اپنا message deliver کر دیتے ہیں اس کی ایک example آپ یوں بھی لے سکتے ہیں مثلا students کی ایک class ہے جس students بیٹے ہوئے ہیں اس میں students میں ایک CR ہوتا ہے یا GR ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا جو institute کا director ہے وہ ایک cell ہے ٹھیک ہے وہ کمرے میں بیٹا ہوتا ہے آفس میں وہاں سے وہ ایک message پہنچانا چاہتا ہے class تک تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ message لے کر students تک پہنچ تو وہ pn جو ہے اس آفس سے message اٹھا کے class کے دروازے تک آتا ہے اور class کے دروازے پہ knock کر دیتا ہے یہ knocking کا مطلب ہے کہ ہارمونز یا messenger وہ receptor کے ساتھ بائنڈ ہو رہا ہے اب جب یہ knock کر دیتا ہے تو دروازہ open ہوتا ہے یعنی جو receptor ہے اس میں تبدیلی آگئی جب receptor میں تبدیلی آ جاتی ہے تو class کے اندر جو CR ہوتا ہے وہ آکے اس سے وہ message receive کر لیتا ہے تو class کا CR ہے نا that is the second messenger اور جو PN ہے جو director کے آپ اس سے message اٹھا کے لاتا ہے وہ first messenger کہلاتا ہے اب آپ کو مجھے امید ہے کہ اس explanation کے بعد آپ کو first messenger کی سمجھ آ چکی ہوگی اب second messenger جو ہے وہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ it acts within the cell to trigger a response یہ within the cell جیسے میں نے آپ کہا کہ class کے اندر جو CR یا GR ہے اس نے PN سے message اٹھایا اور class کو سنا ہے class کو یہ message جب سناتا ہے وہ message مختلف قسم کا ہو سکتا ہے خوشی کی خبر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا خبر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے students absurda ہو سکتے ہیں تو that absurda ness یا اس کی خوشی ہے students کی وہ cellular response کے ساتھ آپ compare کر سکتے ہیں یعنی مثلا جو CR جب لے آتا ہے students کو سناتا ہے کہ آپ لوگ کل سے دس دن کے لئے چھوٹی ہیں تو student کے چہروں پہ خوشی سیچھا جاتے اور خوشی منا دیتے ہیں یا ایک program کا announcement کرتا ہے پیکنک program arrange ہوا ہے تو اس طرح وہ students پہ خوشی آجاتی ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ result لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے کچھ students تو خفا ہو جاتے ہیں وہ result سنانے کے بعد تو یہ CRGR ہے it is like second messenger یعنی cell کے اندر جو molecule ہوتا ہے جو first messenger سے message ریلے کا کام کرتا آگے پہنچا دیتا یعنی plasma membrane سے cytoplasm یا nucleus تک message اٹھا کے لے جاتا ہے یعنی یہ actually signal transduction کو cell کے اندر perform کرتا ہے اور اس کی وجہ سے activity of the cell میں تبدیل آجاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو class کا example دکھا ہے اس کا دوسرا کام ہے application of the strength of the signal یعنی اس کی strength میں اضافہ کرنا discovery of the second messenger کہ کس نے discover کیا کیسے discover کیا اس کے discover کا نام ہے Earl Wilbur Southern Land اور اسی کی discovery کی وجہ سے اس کو فیزیالوجی یا میڈیسن میں نوبل پرائز ملا تا 1971 71 میں Southern Land نے دیکھا کہ اپنیپرین جو ہے وہ stimulate کر دیتا ہے liver کی cells کو کہ وہ glycogen کو glucose میں convert کر دیں لیکن اس نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ صرف اپنیپرین نہیں ہے کہ وہ glycogen کو glucose میں convert کرنے کو stimulate کر دیتا بلکہ اپنیپرین کے علاوہ بھی ایک اور molecule ہے جو کہ اس چیز کو trigger کر دیتا ہے تو اس کو انہوں نے second messenger کا نام دیا اس نے کیا دیکھا تھا ایک cyclic AMP کو دیکھا cytoplasm کے اندر جو کہ actually involved as a second messenger کام کرنے کے طور پر یعنی صرف اس کے تین ٹائپ ہیں hydropobic molecules hydrophilic molecules اور gases hydropobic کیا ہیں وہ water insoluble ہوتے ہیں hydropobic water soluble ہوتے ہیں اور gases تو gases ہوتے ہیں ان کی اگزیمپلز میں شامل ہیں hydropobic membranes associated ہوتے ہیں hydrophilic جو ہوتے ہیں وہ located within the cytosol اور gases جو ہوتے ہیں وہ دیفیوز بوت through cytosol and across the cellular membranes تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے تینک یو اللہ حافظ